تقریباً چار سال اور بارہ سو دنوں بعد ویراد کولی نے ٹیسٹ میچ میں سینچری سکور کی انڈیا ورس اسٹریلیا آخری ٹیسٹ کے چار دن ختم ہو چکے ہیں اسٹریلیا کے چار سو سی رن کے جواب میں بھارت نے پانسو اکتر رن بنائے انڈیا کی جانسے تقریباً بارہ سو دنوں بعد سینچری سکور کرنے والے ویراد کولی نے ایک سو چھاسی رن بنائے ٹوپ سکور رہے ساتھ میں اکشر پٹیلنے میں اچھا ساتھ دیا انہاسی رن بنائے کل آخری ٹیسٹ کا پانچ بہ دین ہے اصولی طور پر یہ ٹیسٹ میں ڈراؤنا چاہی ہے اسٹریلیا کو یہ ٹیسٹ میں ڈراؤ کرنا چاہی ہے لیکن اسٹریلین ڈیم کا کوئی پتہ نہیں انڈ پہ آگے لازمی کوئی چبل مارے گی سری لنگا وسوس نیوزلینڈ کا پہلا ٹیسٹ بھی بہت ہی نازک موڈ پہ آ چکا ہے اب یہاں تو سری لنگا جیتے گی ہے نیوزلینڈ مارچوی دن نیوزلینڈ کو مزید دو سستاور اندرکار ہیں جبکہ ان کی نو وکٹے باقی ہیں چوتھے دن کے اختکام تک نیوزلینڈ نے اٹھائیس رن بنا لیا ان کا ایک لڑی آؤٹ ہوا ہے سی پہلے سری لنگا کی دوسری ایننگ تین سو دو رن میں سماپ توی انجلو میتھیا نے سینچری سکور کی ساتھ میں چندی من لیوی ان کا اچھا ساتھ دیا نیوزلینڈ کی بولنگ کی بات کیجئے تو بیلٹیکنن نے چار میٹ ہنڈی نے تین اور ٹیم ساؤتھی نے دو وکٹے نکالی بنگالی سپینر اسپک انگلینڈ بیٹسمن پر فول لائے ہیں دوسری ٹی ٹونٹی میں بنگلہ دیش نے انگلینڈ کو چار وکٹوں سے ہرا کر تین میچوں کی سیریز میں دو سبر کی برتری حاصل کر لیا انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بیس وروں میں صرف ایک سو سترہ رن بنا کے آل اوٹ ہو گئی بنگلہ دیش کی جانب سے مہیدی حسن مراز نے چار وکٹے نکالی بیٹنگ پیراڈیز جیسی وکٹے بیجی عباس فریدی نے پانچ وکٹے بھی نکالی اور پی ایس ال ایٹ کی ہیٹ ٹرک بھی کی پہلی کوئٹا نے ایفرڈ اچھی کی تھی ٹارگٹ چیز کرنے کی لیکن دو ستری پر رن نہیں بنا سکے ملتان سلطان یہ دس رن سے میں جیت گیا کوئٹا کا سفر اس پی ایس ال ایٹ میں تمام ہوا